بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں تحریک انصاف کی جو ٹریبینل میں لگے ہوئے کیسز ہیں بیتالیس نشستوں کی واپسی کا اب سلسلہ جاری ہے آج ایک اور نشست مل گی بڑے اہم معاملات جاری ہیں علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ہنگامی ملاقات اڈیالا جیل پہنچ چکے ہیں خان کی میڈیا ٹاک رکھانے کے لیے میڈیا پر وہاں اڈیالا جیل میں پابندیوں کی کوشش بھی جاری ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لی کے درمیان اختلافات لڑائی میں اب شدت آ چکی ہے نواز شیف کو بھی بڑا پیغام آج مل گیا اس کی اہم تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک طرف جہاں نواز شیف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں فسے ہوئے ہیں اور عوام کے درمیان وہاں اس وقت اسٹیبلشمنٹ امریکہ اور چین کے درمیان بری طرح فسی ہے دونوں نے گردن پر کیسے پیر رکھا ہوئے معاملات کیا ہیں سائفر کیس کی آج سماعت بھی ہے خان کی سزا محتلن کی پوری امید ہے اور شیفظل مروت خان کا سپائی باجوڑ سے کافلہ لے کر ابھی نکلا نہیں اور وہاں پہلے ہی وکٹ گرگی زندین انتخابات میں بڑی کامیابی پارلیمنٹ کا کال مشترکہ جلاس بھی ہے اور تحریک انصاف چھ جماعتوں کے ساتھ مل کر اعتجاج کا لائمل بنا رہی ہے سپریم کورٹ کی ججز کی تقرری کا معاملہ حکومت کی جو آئینی ترمیم ہے وہ فیصلہ اور مریم نواز کی ڈبل گیم جو انٹرویوز ہیں ان کے پیچھے کون ہیں مشال یوسف زہی کی حوالے سے جو جیو نیوز کی جھوٹی پروپیگنڈے کی خبر کہ گاڑی خریدی کروڑوں کی اس پر بھی بات کریں کہ یہ کیا بدلہ ہے مرسیڈیز کے ٹائروں کا اور کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن کچھ اطلاعات بھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ساری معلومات رکھتا ہوں سعودی شہزادوں کی شاپنگ بھی چل رہی ہے پاکستان میں ادارے بھی خریدے جا رہے ہیں ائرپورٹ بھی بک رہے ہیں اور دورہ ایران بھی ہے اس کے ساتھ کتنے شہزادے ابھی دیکھیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اصل وجوہات کیا ہیں ائر چیف کے بھائی کے مخالفت میں لڑنے والے اہل سادات تحریک انصاف کے فیض صاحب اور ان کے بتیجے اور بھائی اور سارے لوگ واپس ہے ان کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے شہباز شریف مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف مرکز میں بلکل فارغ اور نواز شریف نے بھی پارٹی عوضے داروں سے ملاقاتیں شروع کر کے شہباز شریف کو لگ کیا حکومتی عوضے بھائی کو صدارت سے ہٹانے اور اس کی ٹیم کو بھی مکمل طور پر سیاست سے لگ کرنے کا بڑا فیصلہ ہے جنرل کونسل کہے کہ جلاس بلا کے اس میں نون لیگا فیصلہ کرے گی نواز شریف خود صدر بن کے سیکرٹری جنرل بھی اپنا لگا کے عوضوں پر اپنے قابل اعتماد لگا کر خود کو ایک منجا ہوا پرانہ سیاستدان سمجھتے ہوئے حالانکہ اقل و فہم و فراست آپ کو نے ان کی تندور سے پٹول پم تک دیکھ لی ہے ان کی بات چیزیں اندازہ آپ کو ہے بیرونے دوروں پہ بھی پرچی آپ جانتے ہیں دماغ تو ہے کوئی نہیں ان کا اب ان کے بارال دماغ میں آ چکا کہ ہر صورت میں ان کا بچاؤ یہی ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بن کر پاکستان کی عوام کے سامنے آئے دو لوگ چھوڑے انہوں نے پہلے ایک رانہ سناؤلہ اور ایک جاویر لطیف اور جاویر لطیف نے تو بہت بڑا حملہ کر دیا پاکستان کی فوج پہ براہراست الزام جو شیخو پرابیس نے سنگین الزام کہ جی پاک فوج ایک سمگلر منی لانڈر اصلے کے سمگلر سے پیسے لے کے الیکشن مینج کرواری ذرا سوچیں بات پی ٹی آئی کے کسی رہنمانے کی ہوتی تب تک اس کے گھر کو انہوں نے تباہ برباد کر دینا تھا اغواہ کر لینا تھا لیکن چوبیس گھنٹوں میں ابھی تک کسی کی کوئی غیرت نہیں جا گی شیخو پرابیس میں پی ٹی آئی آٹھ نشستیں جبکہ پانچ نشستیں رانہ تنویر جو امنی ہے اس کا بتیجہ ہے اور بھی اس کے پینل کے لوگ ہیں اب رانہ تنویر اس وقت وفاقی وزیرہ شہباز شریف کا بایاں ہاتھ ہے لیکن جاویر لطیف الزام لگا رہا ہے اپنی پارٹی پر کے فوج کے اہل عددداروں نے نوے کروڑ پیہ دے کر اسے بقعدہ آئی ایس آئی کا نام لے رہا ہے کہ یہ نون لیگ نے جس طرح جیتے اب یہ جس طرح نون لیک ہو رہی ہے اس طرح ویکی لیک بھی ہوئی تھی اور یہ جانبوچ کیوں رہی ہے نواز شریف کو لگتا ہے کہ بیق وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن اسے اندازہ ہے پاکستان کی قوم اب شعور کی منزلیں تیہ کر چکی ہیں انہیں گھوڑے اور گھڑے کا فرق پتا ہے موجودہ حکومت کی چند نشستیں ہارنے پر انہیں مضموم ہو نہیں سمجھیں گے اسٹیبنشمنٹ نے آگے سے پھر ایک جھٹکہ دے دیا نواز شریف کو اور آخری پیغام جو ملا ہے انہیں بھی آج اس میں یہی ہے کہ اگر حرکتیں ایسی جاری ہوئی تو ٹربیونل کی بیتالیس کی بیتالیس نشستیں تحریکین صحاف کے پاس جاری ہیں اور ایک دے کے انہوں نے آج پھر بتا بھی دیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا حلقہ بھی کھولیں گے اور ان کے جو صحافی تھے نون لی کے جنہیں انٹی اسٹیبنشمنٹ کا چورن بیچنے کی ایک طرف آپ کو پتا ہے پیغام ملا اور اسٹیبنشمنٹ نے اپنے پالتو صحافی ان کے ذریعے پیغام بھیجوا دیا کہ پھر خان آ رہا ہے اب یہ جو علی امین گنڈاپور کی آج ملاقات ہے بڑی اہم ملاقات ہے اس میں یہ معاملات ضرور ڈسکس ہوں گے نواز شریف انٹی اسٹیبنشمنٹ ہونا چاہتا ہے لیکن دیکھیں خان اقتدار کی تو لڑائی لڑی نہیں اس کو کوئی دلچسپی نہیں نواز شریف اگر پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رہنا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اسے پتہ ہے بھائی جہاں سعودی وفظ کو پی اے ائرپورٹ کی نجکاری اسلامباد میں دو فائی سٹار ہوتل او جی ڈی سی ریکوڈ ڈیک سب سے بڑا احساسہ مہنگا احساسہ بیچ رہے ہیں وہاں اس کی سیاست ختم ہو رہی ہے اب پچیس فیصہ سے سیاست یہ ریکوڈ ڈیک کو اپنے حکومت کا دینے جا رہے ہیں اب نواز شریف یہ ساری چیزیں دیکھ کے بیچ میں سے مائنس ہے اس کو آ رہا ہے غصہ ایک تو اسرائیل کی مخالفت میں ہی جا رہے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی کہ اس طرح نہیں ہوگا اسی لیے یہ سعودی شہزادے بھی آ رہے ہیں دفاعی منصوبوں کے نام پر بھی اور یہ واردات کر رہے ہیں اور نواز شریف جو لانے والے اسرائیل والے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے برطانیہ لوگ ہیں وہ نراز ہیں نواز شریف کو وہ اسی لیے آگے بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے لانے والے ہیسٹنڈیا کمپنی پھانس گئی ہے چین اور امریکہ کے درمیان تو ان کے معاملات بڑے اُلت چکے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گردن پر اس وقت چین اور امریکہ دونوں کا پاؤں ہے ابھی چینی انجینئس کا جو قتل ہوا چین نے فیصلہ کیا کہ پروجیکٹ اب پاکستان میں ہوں گے تو صرف چین اپنی فوج بھیجے گا یعنی ایک ملٹری بیس چین بھی بنائے گا یہاں اب یہاں سے ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں اب امریکہ تو کسی صورت میں تیس بات میں تیار نہیں اور پاکستان کی حکومت بظاہر اس بات کو نظر انداز کر چکی ہے چین نے کام چھوڑ دیا اب ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کو ایسٹنڈیا کمپنی کو پاکستان چلانے کے لیے ایک طرف آئی ایم اف سے کرزہ بھی چاہیے وہ کرزہ تب ہوگا جب بائیڈن حکومت ساتھ دے گی ذرا غور سے سنیں معاملات علج کتنے کی ہیں جس طرح جنوبی ایشیا کے ان کے ڈانلڈ لو اور ایشیا کے جو ماسٹرز ہیں ان کی شرط یہی تھی کہ چین کو اب مکمل فارق کریں ایران سے گیس پائپ لائن نہیں لیں گے نواز شیف کا حکومت ملا ہے اب یہ سارا اب ڈبل کروس ہو رہا ہے جس طرح ماضی میں اسٹیبلشمنٹ ڈبل کروس کرتی رہی اب انہیں کام یہاں بھی تھگی لگا لیں گے چین کے لیکن انجینیز قتل ہونے کے بعد ان کا موقف سخت ہو گیا امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ ان کے اپنے الیکشن ہیں وہ خود اس وقت مشکل میں ہیں اور الیکشن دھاندلی پر جو حکومت سے پہلے ہی دنیا بھر میں جو الزامات اور ایک دباؤ ہے اب آگے کھائی پیچھے کھڑا جائیں کدھر پاکستان کا انحصار ہے چین پر نیوکلئر پرورگرام سے لے کے اسلے تک ہر چیز چین کی دی ہوئی ہے لیکن پیسہ جو ملتا ہے وہ آئی ایم ایف کے طرح امریکہ سے ملتا ہے تو اب انہوں نے درمیان میں سعودی عرب کو ڈالنے کی کوشش کی سعودی عرب نے نہ کی نہ ہاں کی انہوں نے جب دیکھا اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہے تو ایران کی طرف جھکاؤ کیا پھر ظاہرہ مجبوری تھی اب سعودی عرب کو آنا پڑا اب ڈبل گیم یہ بھی کھیل رہے ہیں سارے اس وقت آپس میں شترنج کی چال کھیل رہے ہیں لیکن دیکھیں خان جب روس کیا تھا تو آئی ایم ایف کے آج بیان دیکھیں کہ روس دنیا کی سب سے بڑی اوبرتیوی معیشت بننے جا رہا ہے یہاں امریکہ پوری دنیا کو ملا کے دو سال روس سے لڑا ہے لیکن نہ اس کی معیشت کو نقصان دے سکا نہ اسے گرا سکا اور یہی امریکہ کے ٹاؤٹ یہاں دو سال سے کمپنی کے تمام چوروں کو ڈاکووں کو کاتلوں کو کچھے پکے کے ملا کے خان سے لڑے لیکن نہ اسے حرا سکے نہ اس کا حسنہ توڑ سکے اسی لئے گبرات میں بدحواسی میں بلندر پہ بلندر بلندر پہ بلندر اور یہ صرف اس میں ہو رہا کہ آپ پاکستان تباہ یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے آپ یقین کریں میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں آج آپ لکھ کے رکھ لیں سب لوگ بھاگ جائیں گے پاکستان کو تباہ کرنے گے یا یا خان نے توڑا تب بھاگ گیا تھا عیوب خان اسی طرح مشرف آپ کو پتا ہے بھاگ جواد ہے کہ کدھر ہے جنرل بھاگ جواد عدم اعتماد کے بعد ملک کو یہاں تک لانے میں تو نواز شیر نے تین دفعہ کیا وہ بھی بھاگ جائے زرداری بھی بین ازی سب لوگ اسی طرح نہیں بھاگ جائیں گے کہ کر رہے ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ سمیت ان کی تباہی اور بربادی البتہ یہاں رہ جائے گی اب دیکھیں انہوں نے اپنی صرف انا کے لیے ٹوٹر کو بند کیا صرف انا کے لیے کہ خان کی تصویر پاکستانی میڈیا پہ بند ہے لیکن ٹوٹر پہ اس کا بیانیاں پروموٹ ہو رہا ہے انہوں نے ٹوٹر کو لکھا کہ آپ بند کریں کہ جی عدلیہ کے خلاف مہم چال رہی ہے فلانڈ ہم کہا لیکن وہ آزادی اظہار رائے پر سمجھوتا نہیں کر رہے تھے ان طاقتوار لوگوں کو لگا ہے پاکستان کا میڈیا ہم بند کروا سکتے ہیں تو یہ بھی بند کروا دیں گے وہ نہیں مانے انہوں نے ٹوٹر بند کر دیا اب ظاہر ہے وہ کوئی جیو نیوز تو تھا نہیں اب دو مہینے بند رکھنے کے بعد اس کا نقصان اب کیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا ایپس انفرمیشن ٹکنالوجی سے جڑے ہوئے دارے پاکستان میں جو فورن انویسٹرز ہیں وہ اب آنے کو بلکل تیار نہیں انہیں لگتا ہے ان کا کاروبار یہاں محفوظ نہیں یہ لوگ کسی بھی وقت بند کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے پاکستان میں آپ کو پتا ہے جس طرح تباہی چڑھی ہے اب ترکی کی پہلے کمپنی کار کے چھ عرب کا جرمانہ لگا کے عالمی عدالت میں گئی ریکوڈے کی کانو والے جو سودے ہوئے وہ بھی عالمی عدالتوں میں ہوئے پھر ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ اٹھار عرب کا جرمانہ عالمی عدالت میں ہے تو انٹرنیشنل لیول کا کوئی انویسٹر پاکستان کی حکومتوں پر کوئی اعتماد نہیں کرتا انہیں پتا ہے اور لوکل انویسٹر یہاں سے ویسے ہی بھاگ رہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں طاقت کہاں ہے تو اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ بھی پسی ہوئے ہیں نون لیگ بھی پسی ہوئے ہیں آپ انہیں سمجھ نہیں آرہی کریں کہ آپ کوئی ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ملک چل نہیں سکتا بینونے ملک سے دیکھیں یہ گندم خرید سکتے ہیں لیکن اپنے کسانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کے لیے علیم خان کی جان بوجھ کر اور سعودی عرب کے جانوروں کے چارے کے لیے زمین بنا سکتے ہیں لیکن اپنے کسانوں سے خود گندم نہیں خرید رہے اندازہ کرے کون انویسمنٹ کرے گا یہاں انصاف کی جہاں تو اقوات ہو جہاں معاملہ خراب ہو لوگ تو کہتے ہیں عدالت میں دیکھوں گا عدالتوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں طبعی اور بربادی عدالتوں میں قاضی فائز کی مدد ملازمت ہے تو اسی کے لیے خیر اس پہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں تیار ہیں اور اس کی وجہ ہے بلاول کو لگتا ہے میرے نانا کو انصاف ملا نوازشوی کو لگتا ہے میرے کیسز معاف ہوئے اور جس طرح نوازشوی کے کیسز ختم ہوئے اور تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح قاضی بھلا پورا لے گیا مطلب بھلا چھین گیا لیول پلائنگ فیلڈ اور سارا معاملہ آپ کو پتا ہے تو یہ دونوں جماعتیں تو خوش ہے اب قاضی فائز کی مدد ملازمت میں اب آئینی ترامیم کا معاملہ حکومت لانا چاہتی ہے تاکہ عمر کا یہ معاملہ ہی ختم کر کے قاضی فائز ہو اس کے بعد منصور ری شاہ ہو اس کے بعد ان لائن جو تین چار جاتے ہیں ان سب کو ایک نیا قانون ایسا بنائیں کہ اب سینئورٹی والا معاملہ ہی ختم کر دیں کتنا کوئی سینئر اس ملازمت سے ختم کریں کتنا کوئی وفادار ہے یہ اہم ہو یہ فیصلہ کریں ان کے ابھی دیکھیں کھلوار دیکھ لیں نیب نواز شریف کو توشہ خانہ کیس میں کلین چٹ دے رہے آپ وہ ہیرہ منڈی جائیں یہ جو دلال یا توافی ہیں ان کے قوانین زیادہ بہتر ہیں یقین کریں حقیقی معنیوں میں وہاں خرید و فروغ جو کرتے ہیں وہ انصاف سے کام لیتے ہیں پیسے کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں پاکستان کے حالات جو ہیں عدالتوں کے وہ مریم نواز عدالتوں میں نیب خود کہہ رہا ہے لیکن انہیں بری کر دے ہمیں کوئی اطراز نہیں اور عمران خان اور بشرا بی بی پیسے دے کر وہ تحائف اپنے لے کے گئے اور اس گلے سڑے اور گندے نظام میں ان کے اوپر جھوٹے کیسز یہی وہ جد و جہدہ جو خان کر یہی وہ ہم سب کر رہے ہیں دیکھیں نو مئی کا جج ملک اجاز آصف جس نے ابھی نو مئی کے کیسز اڑا دی زمانتیں دیں شاہ محمود کو عمران خان کو بے گناہ لوگوں کو اب حکومت پنجاب خود اپوائنٹ کر کے خود ہی اس کے خلاف ریفرنس بیج رہی ہے کہ یہ کیس نہیں سن سکتا الزام کیا ہے کہ یہ پنڈی بار کا وکیل ہے وہ تو قاضی فائز کان کا وکیل ابلوچستان کا وہ تو کہ یہ کہتا ہے جی وکلا کو رلیف دیتے ہیں تو وکلا ہی وہ قدمات لڑتے ہیں انہیں کو رلیف دیں گے کس کو دیں گے عدم اعتماد کا ریفرنس اس کے خلاف تیس اپریل تک کہہ رہے ہیں جب آپ نو مہی کے مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتے یہ ظلم اور جبر کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں جیسے پہلے محسن اختر کیانی چھے ججز میں انہوں نے خاطر لکھا کہ میرے بہنوی کو اٹھایا حالانکہ بھائی میجر جنرل بھی ہیں لیکن ریفرنس اس کے خلاف ڈال دیا اور کیونکہ ٹریان کیس میں انہوں نے اس طرح نہیں دیا اب جو جج عمران خان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے اس کے خلاف یا تو ریفرنس چاہے وہ مظاہر نکوی ہو یا یہ ججزوں اور یا پہلی مرتبہ جسر ڈیوٹی جج کے خلاف آج پنجاب حکومت خود ریفرنس بنا رہی ہیں اندازہ کریں یہ عدالتوں کا کھلوار جو ہے ججز کو یا تو حراسہ کریں یا ان پر دباؤ ڈالیں انہیں خرید لیں یا ان کے اہلے خانہ اٹھا لیں یہ تباہی اور ظلم جو ہے نا یقین کریں پاکستان کا پورا ستیان آس کر گئی اور ظلم اور بربیت ابھی ائر چیف کے بھائی جو ہیں مسلمی نون کے ٹکٹ پر تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہار گئے تھا الیکشن اسے زبردستی کیسے جتوا ہے گجرات کے وہ سعداد خاندان ہے سید فیضل حسن پہلے اسے اغوا کیا پھر اس کے بھائی سید ناصر باس کو اغوا کیا پھر اس کے بتیجے سید حبیب حیدر کو پھر اس کے دوسرے بھائی سید وجات کو انہوں نے ٹکٹ دی تو اس کے نبینہ بھائی کو اچھا اس کا بھائی پیچانا دیکھ نہیں سکتا سید علی رضا ایک اور سید ایک میدی حسن نام ہے ان کے ان گھر کے سب مردوں کو ڈھائی مہینے سننے ہو آگئے سب کے سب مرد اٹھا کے لے اندازہ کریں کاروبار ان کے بند سب کچھ توڑ پھوڑ سب کچھ اس کے باوجود ائر چیف کا بھائی الیکشن اس کے حالت کیا ہو کہ وہاں سید وجات نے ایک لاکھ ستائیس ہزار ووٹ لیے اور جناب ائر چیف کے بھائی کو کتنے ملے اکتالیس ہزار نوے ہزار ووٹوں کو ٹیکہ لگا پھر بھی فارم فورٹی سیمن پر ناجائز جس طرح باقی بنائے ہوئی حکومت بنانی پڑی بدماشی سے اب تحریک انصاف کو کھل کے آنا پڑے گا دیکھیں عوام کے تجاج کا فائدہ شہر افضل مرد باجوڑ سے نکلا عوام کی طاقت لے گئی زمنی انتخابات میں باجوڑ آمد سے پہلے ہی پی کے بائس میں حاجی لال شاہ تحریک انصاف کے امیدوار گلداد حق میں بیٹھ گیا گلزفر خان اور گلداد خان کی کہتا ہے حمایت بھی کہیں گے یہ عوام کی طاقت سے مسائل حل ہوں گے تحریک انصاف کے ورکرز کی جس طرح نہیں بلکہ عوام کی جس طرح عوام آٹھ فر بھی کو نکلی اب قیادت پر آپ لوگ دباؤ ڈالتے ہیں وہ پارٹی کی حد تک کرتے ہیں لیکن آپ کو عوام کو موبیلائز کرنا عام لوگوں کو اور یہ صرف ورسے فرمان خان کی رہائی کے اتجاج کی بات کہا رہا ہوں میں بیسے تو دیکھیں ابھی آپ حالت تو یہ ہے میں جو بھی میں مان آتا اس کے لئے اتجاج کی بات کروں اپنے قربانیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں اب قربانیوں میں تو کوئی دور آئے نہیں قوم جانتی ہے کہ تحریک انصاف کے جو رہنماؤں نے قربانیاں دی سناری حروف میں لکھے انہیں حقیقت میں لیکن یہ لڑائی ختم نہیں قربانیوں سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا پورا پاکستان قربانی دے رہے ہم سب دے رہے اور یہ قربانیاں یاد کرانے سے معاملہ حل بھی نہیں ہوگا اتجاج سے حل ہوگا عمر یوب صاحب سے رات کو انٹرویو تھا اس میں بھی وہ یہی بتا رہتے ہیں ہم نے بڑا فستائیت دیکھی زن دیکھی وہ سب مانتے ہیں لیکن ابھی دیکھیں لیاقت باغ میں انیس اپریل کو سمابیہ طائر نے درخواست دی جلسے کی نظر مستلط کر دی شویب شاہین صاحب نے پروگرام میں میرے دعویٰ کیا تھا اجازت نہ ملی اب ہم زبردستی کیا کریں گے اس لیے اب انہیں یہی کرنا ہوگا دیکھیں زبردستی جلسے جلوس اور یہ کرنے ہوں گے اجازت کے معاملے کو برینے دیں کیونکہ اجازت انہیں پہلے ملتی تھی عدالت کی طرف سے پھر بھی یہ نہیں کرنے دیتے تھے اس کا مطلب اجازت کی اہمیت کوئی نہیں ہے عوام کو اپنی طاقت شو کرنی پڑے گی اور یہ لوہا گرم ہے اب نواز شیف اپنا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتے بناتے بم کو بار دے گا لات آپ دیکھ لیجئے گا اور شہبار شیف کی حکومت کو کر دے گا لنگڑا اب دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت حالات ان کے بھی بہت زیادہ ٹائٹ ہے ایک طرف چین روس کے معاملہ میں نے ابھی آپ کو سارا بتایا ادھر سے عرب اور ایران کا معاملہ بھی شروع ہوئے تو یہ بھی فسے ہوئے ایسے حالات میں اگر آپ اعتجاج شروع گے کہ آپ کا اعتجاج کامیاب ہوگا یقین کریں ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے ظلم و فستہیت یہ کر چکے جو کرنا تھا جو زور تھا نے نکال دیا سارے کڑا کے نکال دی اب عوام کو نکل لاؤں عوام یہ پنجاب میں صرف مریم نواز اپنی حکومت ابھی دیکھیں یہ جو میڈیا میں تندوروں پہ جا کے لوگوں سے بنوارے ہیں نہ کوئی چینل کا نام نہ بندے کی شکل اور سب کو ایک ہی جملہ رٹایا ہوا شکریہ مریم نواز بندے کو ہنسی بھی آتی ہے اور یہ مشال جیوسف زیر کے پیچھے بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں گاڑی ہڑی انہوں نے لی گاڑیاں انہوں نے لی ہیں لیکن وہ بیوروکریٹس نے کوشش کی تھی کہ وہ گاڑیاں لیں لیکن یہ مجھے لگتا ہے مریم نواز کے کہ وہ ٹائر مدھا گاڑی کے ٹائر مرسیڈیز کے ٹائر کی بات کوئی پردے لگانے کی تو اس وجہ سے وہ ناراض ہو کے انہوں نے شاید یہ ان کی جو ہیں کنیزیں وغیرہ انہوں نے اس طرف دخ کیا تاکہ لوگ اور تحریکن صاحب کے لوگ بھی شعور 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 کرتے کرتے شاید نہ تھلا آگے ہی نکل جاتے ہیں وہ پہلے چیک کیا کرے کان موجود ہے کہ نہیں کتا نہیں لے کے گیا ہر جگہ لیکن بارحال میں نے پوچھا ہے ان سے تو انہوں نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے تحقیق کر لیا کریں اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جازیں اللہ حافظ